اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم جو ہیں وہ وزٹ کرنے والے ہیں ایٹریو مال کو اور ایٹریو مال میرا ون اف دی فیورٹ جو ہے وہ مال ہے اور میں جو ہے نا مجھے بہت وہاں جب بھی میں جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھی قیمت پہ جو ہے نا وہ ڈریسز مل جاتے ہیں اور ایٹریو مال کی لوکیشن میں آپ کو بتاتی چلوں سدر سے آپ لوگ واقف ہوں گے ایٹریو مال جو ہے وہ سدر میں ہی ہے آپ ماب کے تھو جو ہیں وہ ایٹریو مال ایزلی پہنچ سکتے ہیں اور ایٹریو مال میں نا صرف یہ کہ آپ کو ترہ ترہ کے ڈیفرنٹ برینڈز کی کلیکشن نظر آتی ہے بلکہ وہاں پہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ لوکل مارکٹس کے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کو بہت ہی شاندار فینسی اور ایمبروائیڈی والے ڈریسز اور لون کے ڈریسز کورٹن کے ڈریسز اور گنزا ڈریسز آپ کو ہر ٹائپ کے ڈریسز جو ہے وہ ایٹریو مال میں مل جاتے ہیں تو آپ کو اپنی ایت کے شاپنگ کرنی ہو تو آپ ضرور آئیے ایٹریو مال اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے لیجئے آپ یقین کریں آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کو بہت ہی کم قیمت پہ جو ہیں وہ اتنے زبردست ڈریسز ملیں گے ایون آپ برینڈ کے کپڑے لیجئے کیونکہ میں تو ہمیشہ پرسنلی شروعی سے برینڈ کو ہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ میں نے جب بھی برینڈ کے سوٹ لیے نا میرے فور فور یئرز فائی فائی وئیئرز چلے ہیں تو میں تو پرسنلی برینڈ کو ہی پریفر کرتی ہوں میں نے مجھے راپلکہ بلکل بھی پسند نہیں آتے اور میں نہ ہی راپلکہ بائے کرتی ہوں کیونکہ آپ راپلکہ لیتے ہیں اور جب خریدتے ہیں تو آپ کو کم قیمت پر تو مل جاتا ہے لیکن وہ دیرپا نہیں ہوتا وہ مشکل سے ٹو ٹری منس چلتا ہے اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنی اصلیت میں واپس آ جاتا ہے تو آپ اتنا آپ سوٹ خریدیں اس کے آپ الگ پیسے دیں پھر آپ سٹیچنگ کریں تو پھر آپ کا سمجھیں کہ وہ اتنا دیرپا نہیں ہوتا تو وہ ویسٹ ہی ہو جاتی آپ کی سٹیچنگ اور آج کل تو ویسے بھی سٹیچنگ اتنی ایکسپینسف ہو گئی ہے چاہے آپ لون کا سوٹ ہی سلوال ہے تو میں اس لیے پریفر کرتی ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ راپلکا کو بالکل بھی آوائیڈ کریں اور برینڈ ہی لیں کیونکہ اٹلیس برینڈ آپ کا چار پانس آر چل جاتا ہے تو آپ کے پیسے وصول ہو جاتے ہیں آپ اتنا آپ مہنگا سوٹ لے لیں لیکن وہ اٹلیس آپ کے وہ دیرپا چلتا ہے تو اید کی شاپنگ کے لیے بیسٹ جگہ ہے ایٹیو مال کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہیں وہ آپ کو برینڈ کی قیمتیں ہاف سے ہاف مل رہی ہوتی ہیں ہر ڈرس پہ بہت زبردست سیل لگی بھی ہوتی ہے تو میں آپ سب کو ریکمینٹ کرتی ہوں کہ آپ اس ٹائم جو ہے وہ سیل کا فائدہ اٹھائیے ایٹیو مال جا کر اپنے من پسند برینڈ کے ڈرسز لیجیے اچھا ایٹیو مال کی جو لوکیشن ہے وہ صدر میں ہے اور صدر میں جو وہ آپ میپ کے تھو بھی ایزیلی جو ہے وہ ایٹیو مال پہنچ سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس سیل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب ہم جو ہیں وہ ایٹیو مال پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ اتنے خوبصورت یہاں پہ آئیڈیاز میں جو ہے نا وہ ٹو پی سٹچ یعنی کار آج کل اتنا فیشن میں کارڈز آئے میں ہیں اور آپ ہر برینڈ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کی پرائز بہت زیادہ ملتی ہے کبھی کبھی کم پرائز بھی ملتی ہے لیکن آئیڈیاز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ریزنیبل ریٹس کے نا کارڈز ہوتا ہے جیسے کہ یہ والے جو کارڈز تھے وہ 4,290 کے تھے جو کہ پرسل ہی بہت خوبصورت پرنٹ تھے اور لون میں سٹچ آئے ہوئے تھے اور جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ سٹچ کو ہی پرفر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سٹچنگ میں آپ کو سٹچنگ کے دردر پھرنا نہیں پڑتا آپ کو جو ہے نا وہ آرام سے ایک سٹچ سوٹ جو ہے وہ 4,000 تک میں مل جاتا ہے اچھا یہ والے جو کارڈز سیٹ تھے یہ بھی 2 پیس تھے اور یہ بھی پرنٹڈ تھے اور لون کے ہی تھے اور ان کی پرائز ہوگی 3,500 کچھ کی پرائز اگر اس میں کرتیوں کی بات کریں تو اس میں جو کرتیوں کی پرائز تھی وہ thousand تھی اور جو 2 پیس سٹچ تھے like 2 پیس لون کے سٹچ تھے اس کی پرائز جو تھی وہ 3,500 تھی لون میں اچھا یہ والے بڑے ہی خوبصورت جو ہے نا وہ 2 پیس سٹچ آئے ہوئے تھے آئی ڈیاز میں اور میرے تو مجھے تو بہت پسند آئے اس میں جو ایمبروئیری کرتیاں تھیں وہ 2,000 روپیز کی تھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی پیاری لگی تھی گرین کالر کی کرتی اور اس میں جو اگر آپ اس میں ایمبروئیری کرتی لیں گے تو وہ 2,000 کی ہے اگر پرنٹڈ لیں گے تو وہ 1,000 اور 1,500 تک کی وہ پرنٹڈ آپ کو ملے گی جیسے یہ ایک بلیک کالر کا کورٹ سیٹ تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور اتنا پیارا تھا اس کی پرائز جو تھی وہ 4,290 روپیز تھی اور ہر سائز میں اویلیبل تھا اگر آپ چاہیں سمال میڈیم لارچ ہر سائز میں اویلیبل تھا یہ کورٹ سیٹ اور ان سب کورٹ سیٹ کی پرائز جو تھی وہ 4,290 تھی ہر طرح کے خوبصورت پرنٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آئیڈیاز کی اس ٹائپ کی جو کالیکشن تھی وہ بہت خوبصورت تھی انہوں نے زبردست سیل بھی لگائی ہوئی تھی اس میں کچھ جو ہیں وہ نیو آرائیولز تھے کچھ ان کی جو ہے وہ old کالیکشن تھی جس میں انہوں نے سیل لگائی ہوئی تھی اس لیے کہ یہ والے جو پرنٹڈ تھے مطلب دائی کہ اس میں 3 پیس اسٹیج بھی تھے جن کی پرائز 3,000 تھی اور 2 پیس اسٹیج تھے لون کے جن کی پرائز 2,500 تھی 3,000 کی جو پرائز تھی وہ 3 پیس اسٹیج آؤٹفٹس تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ لون کے جو ڈریسز تھے یہ پرنٹڈ میں تھے یہ مطلب نہیں تھے سمپل جیسے کہ پرنٹڈ ہوتا ہے ویسا تھا یہ اور ہر طرح کے خوبصورت ڈیزائنز موجود تھے ہر طرح کے سائزز موجود تھے اور بہت پیارے فلاوی ٹائپ کے جو ہے نا وہ پرنٹس آئے وے تھے جیسے فلورل ٹائپ کے جو پرنٹس ہوتے ہیں جو کہ آج کل بڑے ہی ٹرینڈی اور فیشن میں ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں جو پہنتے ہیں تو بڑے پیارے ہو پسور لگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرائز بھی بہت ہی ریزینیبل تھی جیسے کہ آپ کو بتائی کہ اس میں 3 پیس اسٹیج کی پرائز جو تھی وہ لیک 3,500 تھی لیک جس میں 3,500 کی پرائز تھی اس میں 2 پیس اسٹیج تھے اور 3 پیس جو اسٹیج تھے اس کی پرائز 4,500 تھی جیسے کہ یہ بڑا پیارا آؤٹفٹ تھا اید کے لحاظ سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ امروائیڈری تھا 2 پیس اسٹیج تھا بڑی خوبصورت امروائیڈری ہوئی بھی تو دوبتہ اس کا تناہ خوبصورت تھا اس کی پرائز 6,490 تھی اور یہ جو تھی وہ نیو آرائیول تھی ان کی آئیڈیاز والوں کی اور پرائز کے لحاظ سے صحیح آؤٹفٹ تھا کیونکہ اس میں امروائیڈری بھی ہوئی بھی تھی اور دوبتہ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا جس میں گولڈ سا جو ہے نا وہ کام بھی ہوا ہوا تھا بہت خوبصورت آؤٹفٹ تھا اید کے لحاظ سے پرفیکٹ تھا بہت پیارا تھا اور یہ اورنچ والا جو تھا یہ جو ہے وہ بھی یہ بھی 2 پیس اسٹیج ہی تھا پرسن ہی مجھے یہ آفٹ بڑے ہی پسند آیا اور اس کی پرائز بھی وہی تھی 6,290 ہی تھی اس کی پرائز بھی اور اس گرین والا جو تھا یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے 2 پیس اسٹیج تھا اس کا دوبتہ بھی بڑا خوبصورت تھا کام بینیشن میں تھا اس کی پرائز بھی 6,490 روپیز تھی یہ بھی ان کی نیو ہی کلیکشن تھی بہت پیاری کلیکشن تھی آئیڈیاز والوں کی اور پرسن ہی ابھی جو ان کی آئیڈیاز والی کلیکشن آئیے وہ بہت ہی خوبصورت آئیے یہ جو مال میں آپ ضرور جائیے اور اس سیل سے ضرور ضرور فائدہ اٹھائیے اور یہاں پہ بہت پیارے پیارے کلرز آئے بھی تھے جیسے کہ پیچ کلر کا یہ بھی آئیڈیاز بڑا ہی خوبصورت تھا اور اس میں بھی 2 پیس سٹیج ہی تھے تو یہ ساری جو کلیکشن تھی اس میں یہ سب جو آئیڈیاز تھے وہ 2 پیس سٹیج تھے ٹھیک ہے لائک دوبتہ اور شرٹ تھی اور یہ جو آئیڈیاز تھا یہ بڑا پیارا تھا یہ بھی پرنٹر تھا اور اس کی شرٹ اور ٹراؤزر تھا یہ بھی کورٹ سیڈ ہی تھا جو کہ 3000 روپیز میں مل رہا تھا اور یہ پرپل کلر کا یہ بھی کورٹ سیڈ ہی تھا اس کا ٹراؤزر کمبنیشن میں تھا بہت ہی خوبصورت ٹراؤزر تھا اور بہت ہی الیگنٹ ٹائپ کا لک تھا اس کا شرٹ کا اور یہ والا بھی اس کا دوسرا ہی پرنٹ تھا اور اس کی پرائز جیسے کہ 4980 روپیز تھی اور اس میں 2 پیس سٹیج تھے یہ کورٹ سیڈ تھے اور یہ بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا لائٹ کلر کا یہ تھا لائک لائٹ گرین سا کلر تھا ٹو پیس سٹیج تھا اور یہ کوٹ سیڈ تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا یہ کوٹ سیڈ بھی اور جیسے کہ یہ آوٹفٹ جو ہے یہ بھی جو ہے نا سیمپل تھا اور جیسے کہ یہ ہے یہ کورٹی تھی ریڈ کلر کی اس کی پرائز 1000 روپیز تھی اور اس میں جو ٹو پیس سٹیج تھے وہ 2500 کے تھے اور یہ بڑے الیگنٹ و خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ بڑا ہی خوبصورت تھا ٹو پیس سٹیج جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائز جو تھی وہ 3500 تھی اور بڑا ہی خوبصورت الیگنٹ لک یہ دے رہا تھا کورٹ سیڈ اور ان کے کورٹ سیڈ جو تھے وہ بہت خوبصورت آئے ہوئے جیسے یہ بلیک والا کورٹ سیڈ جیسے آپ کو مہتایا 3500 کا تھا اور اس میں بہت پیارے پیارے کلرز آئے ہوئے تھے گرین تھا ریڈ تھا اورنج تھا پیچ کلر تھا بہت خوبصورت خوبصورت کلرز آئے ہوئے تھے جو کہ بڑے حسین تھے آپ کسی مطلب جسے افتاہ پارٹی ہوتی ہے اس میں بھی آپ پہن سکتے ہیں اور عید کی صبح میں بھی آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں تو بڑی خوبصورت کلیکشن ان کی جو انہا آئیڈیاز کی آئی وی تھی عید کے لحاظ سے اور یہ ساری کورٹیز جو تھیں وہ 1000 روپیز میں مل رہی تھی اس میں لون کی پرنٹڈ کورٹیز تھی جس میں اچھی خاصی جو ہے وہ سٹیچنگ ان کی بڑی ہی فائن کالٹی کی تھی اور بڑا ہی ہر سائزز میں آویلیبل تھے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے وہ ویلوٹ کا کورٹہ تھا یہ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا اور یہ 4000 روپیز میں ان کی جی ونٹر کلیکشن میں یہ ویس سیل لگی بھی تھی تو بیسے اس کی اویجنل پرائیس 8000 تھی بڑی یہ آفٹر ڈسکاؤنٹ 4000 کا مل رہا تھا اور یہ جو آوٹفٹ تھے یہ 3 پیس سٹیچ آئے ہوئے تھے جیسے کہ ایت کے لحاظ سے بڑے ہی elegant خوبصورت اور simple look تھا جو چاہتے ہیں وہ بالکل simple look دینا مطلب ایت پہ تو وہ اس کو ویئر کر سکتے ہیں اور اس 3 پیس سٹیچ کی پرائیس جو تھی وہ 3500 روپیز تھی پرسنری بہت خوبصورت پرنٹس آئے ہوئے تھے ایت کے حساب سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 پیس سٹیچ تھے مثلا مجھے یہ بلیک والا پرسنری بہت پسند آیا تو پھر میں نے ایک بائی بھی کر لیا کیونکہ پرائیس کے لحاظ سے بہت ہی ریزنیبل ریٹ تھے 3500 کا ہی تھا یہ 3 پیس سٹیچ اور اس میں سے کچھ کی جو پرائیس تھی وہ 6450 تھی کچھ کی پرائیس جو تھی وہ 3500 تھی تو مکس اس میں پرائیسز تھی کچھ اس میں سیل لگی بھی تھی کچھ اس میں نیو آرائیوز تھے تو مطلب کیونکہ آج کل جو ہے وہ وہ جا کے ضرور فائدہ اٹھائیے اور یہ بلیک کلر کا آؤٹفیٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ بھی 3 پیس سٹیچ ہی تھا اور اس کی جو سٹیچنگ تھی نا وہ بہت فائن کالٹی کی تھی اس کی پرائیس بھی 6490 سمتنگ تھی لائک یہ بھی نیو آرائیوز ہی تھا بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ ٹائپ کا یہ لکھ تھا کلاسی تھا یہ 3 پیس سٹیچ تھا اس کی سٹیچنگ بڑی خوبصورت تھی فائن کالٹی کی سٹیچنگ تھی اس کی اچھا اس کے علاوہ پھر میں آگئی تھی یہاں پر انسٹیچ کلیکشن میں جو کہ ان کی نیو آرائیوز کی کلیکشن اتنی حسین آئیوی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس کو یہ ریڈ کلیکشن کا نام دے رہے تھے اس کی پرائیس بھی ڈیفرنڈ ہی تھی 3 پیس سٹیچ ان کی جو پرائیس آئیوی تھی 4500 کی تھی جیسے کہ یہ جو ہے وہ شرٹ پیسز تھے یہ 1500 کے مل رہے تھے جیسے کہ یہ سارے جو فلوری ٹائپ کے جو پرنس تھے یہ 1500 کے تھے جو بان پیس سمر کلیکشن ان کی آئیوی تھی بہت حسین کلیکشن آئیوی تھی اور 3 پیس جو ہے وہ انسٹیچ جو لون کا ڈریس تھا وہ ان کا 4500 کا تھا کچھ کی پرائیس 3500 کی تھی کچھ کی پرائیس جو تھی وہ 2 پیس انسٹیچ کی وہ 2500 کی تھی بڑی ہسین ہسین ترین کلیکشن آئیوی تھی عید کے لحاظ سے اور بڑی خوبصورت جیسے کہ یہ اس ٹائپ کی جو کلیکشن تھی اس کی پرائیس بھی جو تھی وہ 4500 تھی 3 پیس انسٹیچ کی لون دریسے تھے یہ اور کچھ کی پرائیس 5500 تھی کچھ کی پرائیس 3500 تھی اور مطلب اس میں کچھ اس میں سیل کی بھی آئیٹمز لگے ہوئے تھے اور سیل کے آئیٹمز بھی بڑی ہی خوبصورت تھے سیل آئیٹمز کی جو پرائیسے 3 پیس انسٹیچ جو دے رہے تھے وہ بھی 3000 کے ہی مل رہے تھے اور 2500 کے ہی انسٹیچ ڈریسز یہاں پر اویلیبل تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت حسین پرنٹس آئے ہوئے تھے اور نیو آرائیبل کی کلیکشن آئیڈیاز کی اس کمپیر ٹو کھاڈی کے بہت حسین آئیوی تھی بہت حسین آئیوی تھی آپ ایت میں ویئر کر سکتے ہیں افتار پارٹیز میں بھی اس کو ویئر کر سکتے ہیں ایت کے صبح بھی اس کو ویئر کر سکتے ہیں جیسے یہ اتنا خوبصورت ان کا مجھے یہ سوٹ لگ رہا تھا اور بڑی بکس کمبینیشن ٹائپ کا تھا اور یہ اس کی پرائز 4490 روپیز تھی یہ بھی انسٹیچ پرنٹس سوٹ تھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا کمبینیشن ٹائپ کا بڑا ہی خوبصورت تھا یہ ڈریس اچھا اس کے بعد ہم جو ہے وہ کھاڈی آگئے تھے کھاڈی میں جو تھی وہ بہت شاندار جو ہے نا انہوں نے سیل لگائی بھی تھی جیسے کہ یہ ڈریس جیسے بلیک والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دوبتہ اتنا خوبصورت تھا اور اس کی جو پرائز تھی اوریجنل وہ 12,000 تھی بہت آفٹر ڈسکاؤنٹ یہ 7,500 میں دے رہے تھے اس کے علاوہ یہ کرتہ سیٹ کرتہ ان کا جو تھا یہ سیمپل سے پر کرتہ تھا جس کی پرائز جو تھی وہ 6,000 روپیز تھی بہت اس کی ریٹیل جو پرائز تھی وہ 8,500 تھی بہت آفٹر ڈسکاؤنٹ یہ 6,000 میں یہ کرتہ دے رہے تھے اور یہ والا کرتہ بلیک والا بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ گرین والا جو کرتہ تھا اس کی پرائز بھی 6,000 روپیز تھی آفٹر ڈسکاؤنٹ کے بعد تو کھاڈی میں بھی اچھی خاصی عید کی کلیکشن آئی بھی تھی اور بہت ہی زبدس ڈسکاؤنٹی ریٹ میں یہ کرتے اور یہ 2 پیسٹیش 3 پیسٹیش مل رہے تھے جیسے کہ یہ لہنگا مطلب الگ سے لینا چاہے تو یہ کھاڈی میں لہنگا جو مل رہا تھا جسٹ یہ جو تھا وہ 4,000 روپیز کا تھا اور اگر 3 پیسٹیش لینا چاہے جیسے کہ اس کا دوبٹا ہے اور وہ لہنگا جو پنک کلر کا تھا اور اس کی جو شرٹ تھی یہ پوری اس طرح سے تھی تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی پرائز جو تھی وہ 7,500 تھی اور اس ٹائپ کو جو تھا لہنگا شرٹ اور دوبٹا اس کی پرائز جو تھی وہ 8,000 روپیز تھی آفٹر ڈسکاؤنٹ لون کی بھی بڑے زبردست کھاڈی میں سوٹ آئے ہوئے تھے مجھے آئیڈیاز کی زیادہ اچھی کلیکشن لگی کیونکہ کھاڈی کلیکشن بڑی سمپل ہوتی ہے لیکن کی فارمول کلیکشن بہت خوبصورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کو ایت پہ ویئر کر سکتے ہیں اور رمضان میں افتا پارٹیز میں بھی اس کو ویئر کر سکتے ہیں تو کھاڈی کی جو ہوتی ہے وہ کھاڈی کے ڈریسز کسی کو گفت بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ان کی جو کلیکشن آئی بھی تھی لون کی ان کی جو کلیکشن تھی 3 پیس انسٹیج سوٹ کی وہ 2200 تھی کچھ کی جو انسٹیج کی پرائسز تھی وہ 2500 تھی کچھ کی جو انسٹیج کے پرائس تھی 3 پیس اس کی 3000 تھی اور ان کی جو 2 پیس انسٹیج ڈریسز مل رہے تھے اس کی پرائس جو تھی وہ 21600 1800 بری زبردست انہوں نے سیل لگائی بھی تھی atrium mall میں اور پرسنالی کھاڈی کے پرنٹس جو ہوتے وہ سمر میں اتنے مطلب comfortable ہوتے ہیں آپ سمر میں easily اس کو wear کر سکتے ہیں آپ کو literally گرمی نہیں لگے گے ان کے پرنٹس اتنے soft اتنے زبردست ہوتے ہیں اور see-through نہیں ہوتے ہیں جیسے آپ اگر آئیڈیاز کے ڈریس wear کرتے ہیں تو ان کے کپڑے کافی see-through ہوتے ہیں ان کے کپڑے see-through نہیں ہوتے تو آپ easily wear گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کسی event کے لئے بنانا ہے تو اس کے لئے آپ wear کر سکتے ہیں جیسے کہ ان کی collection 3-piece unstitched کی آئی بھی تھی یہ 2,000 روپیس کے مل رہے تھے کچھ unstitched 3 pieces 2,200 کے مل رہے تھے کچھ 2-piece unstitched مل رہے تھے وہ 1,800 کے مل رہے تھے لیکن بڑی خوبصورت collection آئی بھی تھی سمر کے لحاظ سے کچھ new arrivals تھے کچھ اس میں سیل کے آئیٹمز لگے ہوئے تھے مطبع اس میں ابھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جنوری فردوری میں جو ہے نا بڑی زبردست سیل لگی بھی ہوتی ہے سمر کلیکشن کی بھی لگی بھی ہوتی ہے ونٹر کلیکشن کی بھی لگی بھی ہوتی ہے ہر مطبع ایٹریوم میں تو آپ کسی بھی برینڈ میں چلے جائیں تو آپ کو یہ جنوری فردوری مطبع نومبر سے سیل سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ فردوری تک چلتی ہے مارچ تک چلتی ہے تو اس میں آپ جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور برینڈز کے آٹفٹ آپ ویور کر سکتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ کمورٹیبل بھی ہوتے ہیں سمر میں اور اور اگر آپ اس کو سٹچنگ بھی کرائیں گے تو جو ہے نا وہ آپ کا دیر پاسور جو ہے نا وہ چل جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ سوٹ خریدتے ہیں برینڈ میں تو آرام سے دو تین سال تو نکلی جاتے ہیں تو میں پرسنلی پریفر کرتی ہوں کہ آپ مطلب فارمل ڈریسز اگر آپ کو لینا ہے تو آپ خارجی سے لیں اور اگر آپ کو اید کے لینا ہے تو وہ آئیڈیا سے لے لیں الکرم سے لے لیں یا پھر ایتنک سے لے لیں ایتنک میں بہت زبرز سکوٹ سیٹ آئے ہوئے تھے تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا ولوگ شاپنگ کا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا اور تو ناظرین اگر ولوگ پسند آئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اب میں آپ سے نیکس ولوگ میں ملوں گی ناظرین اوکے ناظرین اللہ حافظ ٹیک کیئر سبسکرائب کیجئے